ہیلو دوستو آج میں ورڈ ووکس وار کلینا مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں مووی کی شروعات میں ہمیں ایسے ایلین کے بارے میں بتایا جاتا ہے جن کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو خود مار لیتے ہیں اسی وجہ سے کچھ انسانوں نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی کچھ تو اپنے آپ اندھے ہو جاتے ہیں اب ہمیں سویسٹین نام کا ایک آدمی دکھایا جاتا ہے وہ ایک ہال میں اپنی بیٹی کے ساتھ سکیٹنگ کر رہا تھا اور سارا سہر بلکل سومسام تھا یہ دونوں ساتھ میں ٹائم سپینڈ کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے کافی سمیسے ایسا نہیں کیا تھا سویسٹین کے بیٹی کا نام اینا ہوتا ہے جب یہ لوگ باہر نکل رہے تھے تب ہی کچھ گنڈے ان کا کھانا لے کر بھاگ جاتے ہیں اور سویسٹین کو بہت زیادہ مارتے بھی ہیں حالانکہ وہ گنڈے اندے تھے سویسٹین اپنی بیٹی اینا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اچھا ہوا وہ بھاگ گئے کیونکہ وہ بیچارے اندے تھے اسی لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا اب سویسٹین اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر سہر کے اندر آتا ہے بارسلونا سہر پورا ہی پیران تھا جیسا کی ہمیں مووی کی شروعات میں بتایا گیا ایلین انسانوں کے دماغ کو کنٹرول کر کے ان کو مرنے کے لیے مجبور کر دیتے تھے اسی وجہ سے سہر کی 90% آبادی ماری جا چکی تھی سہر کی کافی بڑی بڑی بیلڈنگ توا ہو چکی تھی اب سویسٹین تھوڑا سا آ گیا تا ہے تو اسے ایک فیملی جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے سویسٹین دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی جو فیملی وہاں سے جا رہی تھی انہوں نے بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی سویسٹین اس فیملی کو روک کر ان سے کہتا ہے کہ میں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا میں بہت بھونکا ہوں فیملی کا لیڈر اس سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری پرابلم ہے ابھی ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے اب سویسٹین اس سے کہتا ہے کہ میں انجینئر ہوں مجھے پتا ہے کہ جنرنیٹر کہاں پر ہے دراصل ایسا ہوا تھا بارسلونا سہر میں بہت زیادہ تھنڈ تھی اسی لیے سب کو ٹھن سے رہت پانے کے لیے بجلی کی ضرورت تھی اب اس فیملی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا اسی لیے وہ سویسٹین کو اپنے ساتھ اپنے خوبی اڈے پر لے آتے ہیں جو کہ ایک بس کا کار کھانا ہوتا ہے وہاں پر اور بھی لوگ ہوتے ہیں جن میں ڈاکٹر انجینئر اور بھی بہت سے لوگ سامل تھے سویسٹین کی آنکھوں پر چوٹ لگی تھی وہ اس سمیں لگی تھی جب گنڈے اسے پیٹ رہے تھے وہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر اس کی چوٹ پر ٹاکے لگاتی ہے سویسٹین اس لیڈی ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر اور کتنے لوگ رہتے ہیں وہ سویسٹین کو بتاتی ہے کہ مجھے ملا کر یہاں پر چھے لوگ رہ رہی ہیں اب رات ہو جکی تھی سب ہی لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے جس نے اپنی آنکھیں خراب کر لی تھی وہ یہاں پر اپنی کہانی سنانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ شہر میں ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو ایلین نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے وہ کنٹرول ہوئے انسان ایلین کا ساتھ دیتے ہیں وہ لوگوں کے پاس جا کر ان کی آنکھوں پر بندی پٹی کو کھول دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایلین ان کے دماغ پر کنٹرول کر کے انہیں جان لینے پر مجبور کر دیتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا جب میری وائف نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی تو کچھ پجیشٹ لوگوں نے میری وائف کو ایک میدان میں لے جا کر اس کی آنکھوں کی پٹی کھول دی تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنی جان لے لی وہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنے والے تھے تب ہی میں نے اپنی آنکھوں پر چاکو سے اٹیک کر دیا اسی لیے ایلین نے مجھے وہاں سے جانے دیا ساتھ ہی وہ سوی سے کہتا ہے کہ سمیں بہت زیادہ خراب ہے ہمیں ایک دوسری کا ساتھ دینا ہوگا ورنہ ہم جندہ نہیں بچ پائیں گے جب رات کو سوی سو گئے تھے تو سویسٹین بس کی چاوی دھوننے کی کوسس کرتا ہے جس میں سب لوگ سو رہے تھے تب ہی وہ لیڈی ڈاکٹر جگ جاتی ہے وہ سویسٹین سے کہتی ہے کہ ایسا مت کرو اگر ہم باہر گئے تو وہ ایلین ہماری جان لے لیں گے لیکن سویسٹین اس کی بات کو نہیں مانتا سامنے جو دروازہ ہوتا ہے وہ اس میں بس کو مار کر اسے توڑ دیتا ہے اب دروازہ ٹوٹنے کی وجہ سے سبھی لوگ باہر آ گئی تھے باہر آتے ہی کھلے میدان میں ان کی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب سبھی لوگ سویسٹین سے پوچھتے ہیں کہ آکر تم نے ایسا کیوں کیا سب نے تم سے ایسا کرنے کے لیے منع کیا تھا تم بہت ہی بڑے دھوکے واجو ہم نے تو تمہاری جان بچائی اُلٹا تم نے ہم کو مصیبت میں ڈال دیا تب ہی سویسٹین کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایلین ان کے پاس آ رہے ہیں کیونکہ ایلین کے آتے ہی گریوٹیشنال فورس کم ہو جاتا تھا سبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے پتھر ہوا میں اُلنے لگتے تھے اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہونے لگتا ہے جب ایک آدمی ایلین کی طرف دیکھتا ہے تو ایلین اسے اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اسی وجہ سے وہ آدمی ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر اپنے گلے کو کٹ لیتا ہے جب وہ لیڈی ڈاکٹر بس سے بہار آئی تھی تو اس نے اپنے سر کو ٹائر کے بیچ میں دے دیا تھا جس سے وہ بھی وہی پر ماری جاتی ہے وہی پر تیسرا آدمی جس کے ہاتھ میں لائٹر ہوتا ہے وہ لائٹر کو جلا کر بس میں فینک دیتا ہے فیول کی وجہ سے بس میں آگ لگ جاتی ہے اس دھماکے میں وہ آدمی بھی جل کر مر جاتا ہے وہ ایلین اصل میں انسان کا ڈر اس کے سامنے آنے کے لیے مجبور کر دیتا تھا جس طرح کا ڈر انسان کے من میں ہوگا بیسے ہی اس کی موت ہوگی ہم ان لوگوں کی آتماوں کو چمکتے ہوئے آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے سویسٹین کی بیٹی جو کی اصل میں نہیں ہے وہ صرف اس کی ہیلوجینیشن ہے کیونکہ اس کی بیٹی کافی سمیں پہلے مر چکی تھی اب سویسٹین کا ماننا یہ تھا کہ وہ ایسے ہی لوگوں کی جان لیتا رہے گا اور ان کی آتما کو گوڑ کے پاس بھیجے گا تو گوڑ اس سے خوص ہو جائیں گے جس کے بعد گوڑ اسے اس کی مری ہوئی بیٹی اور وائف واپس کر دیں گے اس کے بعد ہمیں یہاں سے کہاں نیو مہینے پہلے کی دکھائی جاتی ہے کہ یہ تواہی کیسے شروع ہوئی تھی سویسٹین جو کی ایک دن پاور پلانٹ پر کام کر رہا تھا تب ہی اسے سوچنا ملتی ہے کہ پاور پلانٹ پر کچھ مجدور اور نکود کر آنتمتیا کر لی ہے اب سویسٹین کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اسی لیے وہ جلدی سے اپنے آفیس پہنچ جاتا ہے وہاں جا کر وہ ٹی بی پر خبر سنتا ہے اس میں بتایا جا رہا تھا سہر میں چاروں طرف افرہ تفریم مچ چکی ہے لوگ اپنی جان لے رہے ہیں آفیس میں بھی سوی کے فون آ رہے تھے ہر کسی کے فیملی کا میمبر مارے جا رہے تھے اب سویسٹین کو بھی اس کی وائف کی کول آتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اینا ابھی بھی سکول میں ہے تو میں جلدی سکول پہنچ کر اسے لے کر آنا ہوگا میں بھی گاڑی لے کر نکل چکی ہوں کیونکہ ہمیں اس سہر کو جلد سے جلد چھوڑنا ہے یہ سب سن کر سویسٹین کافی حیران ہو جاتا ہے وہ جلد سے جلد اپنے آفیس سے نکلنا چاہتا تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس کے لوگ جنہوں نے انہوں ایلین کو دیکھ لیا تھا وہ اپنی جان لینے لگتے ہیں وہ ایلین ریلوے سٹیزن پر بھی آ چکے تھے جنہیں دیکھ کر وہاں پر لوگ پٹریوں پر کودنے لگتے ہیں اب سویسٹین اس بات کو سمجھ چکا تھا جو بھی انسان ان کی آنکھوں میں دیکھے گا وہ مارا جائے گا اسی لئے وہ اپنا مو نیچے کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے اب سویسٹین بچتے بچاتے اپنی بیٹی کے سکول پہنچ جاتا ہے وہ اپنی بیٹی کو بچا کر چرچ میں لے آیا تھا وہاں پر سویسٹین جب پریئر کر کے جانے والا ہوتا ہے تو چرچ کے پادری نے اس کا راستہ روک لیا تھا وہ پادری سویسٹین سے کہتی ہے کہ گاڈ نے تمہیں چنا ہے اب تمہیں ہی ان کا پورا کام کرنا ہے لیکن سویسٹین کو اس پادری کی باتیں سمجھ نہیں آتی اسی لئے وہ اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے راستے میں اسے اس کی وائف بھی مل چکی تھی جب یہ تینوں وہاں سے جا رہے تھے تب ہی تیجی سے آ رہی ہے گاڑی سے سویسٹین کی وائف کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے یہی سے مووی کی کہانی پریجنٹ ٹائم میں آ جاتی ہے سویسٹین کو دکھایا جاتا ہے جو ان لوگوں کو مارنے کے بعد اپنے اگلے ٹارگیٹ کی طرف نکل جاتا ہے یعنی کہ اسے ابھی اور بھی لوگوں کو مارنا تھا اب اسے ایک فیملی دکھائی دیتی ہے ایک لڑکی جس نے لال رنگ کی جیکٹ پہنی تھی وہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کہیں جا رہی تھی سویسٹین کی ویٹی جو کہ اس کے خیالوں میں ہوتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ اسے اپنا سکار بناو جب سویسٹین اس کے پاس جانے لگتا ہے تو دو آدمی آ کر اسے اسے دور کر دیتے ہیں وہ سویسٹین کو چور سمجھ رہے تھے یہ دونوں آدمی اصل میں اس لال جیکٹ والی لڑکی کے وہ دونوں اصل میں اس لڑکی کے ساتھی تھے اس لڑکی کا نام کلیر ہوتا ہے اب سویسٹین ان کو یہاں پر وہی پچھلی کہانی سناتا ہے کہ میں بھوکا ہوں میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا میں ایک انجینئر ہوں میں جانتا ہوں کہ جنریٹر کہاں پر ہے کلیر جب سویسٹین کی اس بات کو سنتی ہے تو اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے اگر اس کو جنریٹر کا پتا ہے تو اسے ہمیں اپنے ساتھ لے لینا چاہیے اس سے ہماری جان بچ سکتی ہے اب وہ لوگ سویسٹین کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں وہ سویسٹین کو اپنے خوفیا ٹھکانے پر لے آئے تھے جو کہ ایک طرح کا بنکر تھا وہاں پر ایک بوڑا کپر اور ایک بچی تھی بچی کا نام سوفیا ہوتا ہے جب سویسٹین سوفیا سے بات کر رہا تھا تب ہی اس کی بیٹی اسے بھڑکانا شروع کر دیتی ہے وہ سویسٹین سے کہتی ہے کہ تمہیں ان سب کو باہر لے کر آنا ہوگا تب ہی ایلین ان کو مار پائیں گے اور ان کی آتما جب آسمان پر جائیں گی تو گوڈ خوص ہوں گے اب سویسٹین اپنی بیٹی کی باتوں میں آ جاتا ہے اور سوفیا سے بات کرنے لگتا ہے سوفیا اسے بتاتی ہے کہ میں اپنی موم سے الگ ہو چکی ہوں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی بجے سے ہم کھو گئے میری موم اس سمیں ایک خوفیا فیسیلیٹی میں ہے جو کہ ایک آرمی کیمپ ہے جو کہ سہر کے دوسری طرف ہے سوفیا ان لوگوں کو وہاں کا نقصہ بنا کر بھی دکھاتی ہے نقصے کو دیکھ کر سویسٹین ان سے کہتا ہے کہ میں اس جگہ کو جانتا ہوں میں یہاں پر تم سب کو لے جا سکتا ہوں لیکن تم سب کو مجھ پر یقین کرنا ہوگا کیونکہ ہم لوگ زیادہ دیر تک یہاں پر نہیں رہ سکتے ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے اب سبی لوگ سویسٹین پر یقین کر لیتے ہیں لیکن کلیر کے ایک ساتھی کو اس پر یقین نہیں ہوتا جب رات کو سبی لوگ سو رہے تھے تو سویسٹین ان کی ڈاک کی رسی کو تھوڑا سا کٹ دیتا ہے تاکہ وہ ڈاک تیج بھاگے تو ان کی رسیاں ٹوٹ جائیں اور یہ لوگ جلدباجی میں اپنی آنکھوں کی پٹی کو کھول دیں صبح کو سبی لوگ اس بنکر سے بہار آ جاتے ہیں جب یہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے تو ڈاک کو ایلین کا آنے کا احساس ہو جاتا ہے وہ اپنی رسیوں کو چھڑوا کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کلیر کا ساتھی جس کو سویسٹین پر یقین نہیں تھا وہ اپنے ڈاک کو بچانے کے لیے اپنی آنکھوں سے پٹی کو کھول دیتا ہے ایسا کرتے ہی سویسٹین کا پلان کامیاب ہو جاتا ہے وہ جیسے ہی اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹاتا ہے تو ایلین اس کو مرنے پر مجبور کر دیتے ہیں وہ اپنے سر کو پاس میں کھڑی گاڑی پر دے کر مارتا ہے جس وجہ سے اس کی وہیں پر موت ہو گئی تھی انہیں ایلین کی خاص بات یہ تھی کہ یہ لوگوں پر کافی جلدی ہاوی ہو جایا کرتے تھے وہ باتیں جو ان کے اپنوں نے ان کو کبھی سمجھائی تھی وہ ان کے دماغ میں بار بار گھومتی رہتی تھی جس وجہ سے ان کا دماغ کچھ بھی سننے کی طاقت کو کھو دیتا تھا باقی لوگ بھی اپنی آنکھوں سے پٹی کو کھون لے کی کوسس کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے لگا تھا لیکن کلیر ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے وہ سبھی کو پاس والے گھر میں لے آتی ہے سوفیا جو کی کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی سویسٹین اسے اپنی بیٹی کا لوکٹ دیتا ہے اب کلیر اور اس کا ساتھی سوچتے ہیں کہ جب سبھی لوگ اپنی جان بچانے کی کوسس کر رہے تھے اور جب سبھی لوگ چیک رہے تھے تو میں نے سویسٹین کی آواز کو نہیں سنا میں نے اس کے سر پر ٹاکوں کو دیکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے بھی کسی گروپ کے ساتھ رہ چکا ہے ادھر وہیں پر بوڑے آدمی کے ہاتھ پر ڈاغ نے کٹ لیا تھا جس وجہ سے اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا اب سبھی لوگ اس گھر میں دوائیوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں جب کلیر کا ساتھی دوائی ڈھونڈنے کے لیے اوپر جاتا ہے تو سویسٹین نے چلانکی سے اس کی آنکھوں کی پٹیوں کو کھول دیا تھا جس وجہ سے کہ ایلین کھڑکی سے آ کر اس کو بھی مار دیتا ہے سویسٹین نے نیچے آ کر سبھی سے جھوٹ بول دیا تھا کہ اوپر ایلین ہے اسی لیے ہمیں جلدی سے یہاں سے نکل لہا ہوگا برنا وہ ہم سب کو بھی مار دے گا اب یہ سبھی لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں باہر جانے کے بعد اس بوڑے آدمی کی حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اب اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اس کی وائب اس کے پاس آتی ہے وہ دونوں وہی پر رک گئے تھے وہ کلیر اور سویسٹین سے کہتے ہیں تم لوگ جاؤ ہم یہی پر رکیں گے ویسے بھی ہماری پوری عمر ہو چکی ہے اگر ہم مر بھی گئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا وہ مرنے سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے تھے جیسے ہی وہ دونوں اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں تو ایلین نے ان کو مار دیا تھا اب سویسٹین کلیر اور سوفیا کو بچا کر ایک گھر میں لے آتا ہے لیکن بار بار اینا اس کی خیالوں میں آ کر اس سے کہہ رہی تھی کہ تم کو دو جانے اور لینی ہے ان کے آنکھوں سے بھی پٹی کو ہٹا دو جب یہ مریں گے تب ہی تو ہم لوگ ملیں گے لیکن سویسٹین چھوٹی بچی کی آنکھوں سے پٹی کو نہیں ہٹا سکتا تھا اسی دوران وہ اپنے دماغ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے اب اس کو سمجھ آ جاتا ہے جو بھی وہ کر رہا ہے وہ سب کچھ گلت ہے اب یہیں سے مووی کی کہانی آٹھ مہینے پہلے کی دکھائی جاتی ہے سویسٹین کی وائف کی موت کے بعد سہر کی پچاس پرسنٹ آوادی کم ہو گئی تھی سبھی لوگوں نے خود کو اپنے گھر میں بند کر لیا تھا آج اینا کا بڑے بھی ہوتا ہے وہ دونوں گھر پر اکیلے ہوتے ہیں سویسٹین اینا کے لیے کیک بھی لے کر آیا تھا تب ہی اس کے گھر پر وہ پریشٹ آ جاتا ہے جو کی اسے چرچ میں ملا تھا وہ پریشٹ سویسٹین اور اینا کو پکڑ کر چھت پر لے جاتا ہے اور پریشٹ ایلین کو بلانے لگتا ہے یہ ایلین یا تو انسان کو خود مرنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی جان لے لیں یا پھر ان کو گلام بنا لیتے تھے یا پھر وہ انسانوں کو ڈھون کر ان کو مارے گا سویسٹین کو ان ایلین نے چھنا تھا اسی لیے وہ اس طرح کے کام کر رہا تھا وہ لوگوں کو مار رہا تھا اب مووی پریجن ٹائم میں آتی ہے سویسٹین کا دماغ اس کے کنٹرول میں آ چکا تھا اب اس کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ وہ جو بھی کچھ کر رہا تھا وہ سب غلط ہے اب سویسٹین کو کسی بھی طرح کلیر اور سوفیا کی جان کو بچانا تھا تب ہی وہاں پر پریشٹ اور اس کے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ بلکل نہیں چاہتا تھا سویسٹین سوفیا اور کلیر کی جان بچائے لیکن سویسٹین ان دونوں کو کسی طرح اس کیبل کار تک لے آتا ہے جو انہیں اس آرمی کیم تک پہنچا سکتی تھی نیچے سویسٹین پریشٹ اور اس کے لوگوں کو روک رہا تھا جو کہ ایلین کے کنٹرول میں تھے ادھر کلیر اور سوفیا کسی طرح اوپر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ کلیر کو سوفیا کی جان کو بچانا تھا اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی سیڑیاں بھی کافی کمجور تھی وہ کسی طرح اپنی آنکھوں کی پٹی کو کھول دیتی ہے اور سوفیا کو بچا کر کیبل کار تک لے آئی تھی نیچے سویسٹین پریشٹ اور اس کے لوگوں سے لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے اب اوپر بھی ایلین آ چکے تھے لیکن موقع پا کر کیلیر نے اپنی آنکھوں کی پٹی کو پھر سے باندھ لیا تھا اور کاؤنٹنگ کرتے ہوئے سوفیا کو لے کر کیبل کار میں چھلانگ لگا دیتی ہے یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سبیسٹین کو جو اپنی بیٹی خیالوں میں نجر آتی تھی وہ اصل میں پریشٹ کی جھلک تھی جو اسے غلط کام کرنے کے لیے اکساتا رہتا تھا اب کلیر سوفیا کو لے کر آرمی کیمپ تک پہنچ چکی تھی جہاں پر سوفیا کی موم ہوتی ہیں وہ ان دونوں کا پوری طرح سے چیک اپ کر کے اندر جانے دیتے ہیں کیمپ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان بچا کر یہاں پر آ چکے تھے سوفیا کو بھی اس کی موم مل جاتی ہیں لیکن آرمی والوں کو ان پر اب بھی سکھ ہوتا ہے اسی لیے وہ کلیر کو اپنے ساتھ کچھ ٹیسٹ کرنے کے لیے لے جاتے ہیں جہاں پر ایک آدمی کو انہوں نے باندھا ہوا تھا جو کی پوری طرح سے ایلین کے کنٹرول میں تھا جو نئے لوگ اس کیمپ میں آئے تھے وہ ان کا ڈینے لے کر چوہوں پر ٹیسٹ کرتے ہیں پھر یہ لوگ ان چوہوں کو وہاں پر بھیج دیتے ہیں جہاں پر انہوں نے ایک ایلین کو قید کر رکھا تھا وہاں پر اور بھی بہت سارے جانور تھے اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو مووی کی ایکسپلینیشن کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا باقی میں بھی لوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ٹن لین لیو ٹیک کیر اینڈ وائی وائی